موسیقی آ گیا موہر میں نے گائی اسا فڑیا پلا دیرا شڑ کے کندر جا پی اب پیارے بچوں لگ بگ جتنی بھی دہتار کی فیردیں ہوگی کوشش کریں گے اور سب کو آپ کے بیچ سات دنوں میں سمیں لگیا تو کمپلیٹ کریں گے اور میں چاہتا ہوں جیسے بھاگوات جی کی کتھا میں آپ کو کتنا اتصاہ ہوتا ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جن کی بدولت یہ کتھائیں ہوتی ہیں دروار میں جتنی جن کی بدولت گوشالہ کی سیوہ ہو رہی ہے جن کی بدولت آج ہم جہاں تک پہنچے ہیں جن کی بدولت ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے جن کی بدولت ہمیں داتا جی کا دروار ملا ہے ہم ان کی کتھا میں ان کی کتھا کو کس طریقے سے سنتے ہیں اور اس کتھا میں ہمارا کیا بہار ہوتا ہے ہم جاتے ہیں بابا حریش آج کی کتھا کو بھی سننے کے لیے ان کے اس سرکار کے آشک بابا حریش آج کے دیوانے وہ جنور آ کر کہ یہاں پر کتھا کو سنیں جنور ان سات دنوں میں اپنی حاجریاں بھریں تاکہ یہ سات دن کا ہر سال ایک اتصم بن جائے ایک یہ ملنہ لگ جائے سب کو پتا ہو کہ سات دن دادا حریش آج کی برسی منائی جائے پیانے بھگر جنو بابا حریش آج کے جیون کی کتھا سب سے پہلے آپ کجھے بتانا چاہتا ہوں جیسے جہاں تک مجھے پتا ہے بابا حریش آج کے پتا جی جن کا نام آپ سب کو پتا ہے شری پرمانند جی اور بابا حریش آج کی ماتا جی کا نام شری مطری تارا دیوی پرمانند جی کے بھی ایک بھائی ہے ان کا نام تارا شریف سنت رام جی اور پرمانند جی اور سنت رام جی یہ دو بھائی تھے ان کے پتا جی کا نام تارا شریف دیوی دیال جی اور شری پرمانند جی کی سات بیٹیاں شری پرمانند جی کی سب سے بڑی بیٹی جن کا نام تھا اس شری دیوی اور ان سے چھوٹی بہن جو تھی پرمانند جی کی بیٹی اس کا نام تھا کیسری دیوی تیسرے نمبر کی بہن کا نام تھا شریف بھوگو بھتی دیوی اور بھاوہ حری شاہی کی سب سے شوٹی بہن کا نام تھا شریفتی ستیا دیوی یہ چار بہنیں پتا جی ماتا جی اور چار بہنیں یہ پریوار تھا طریقہ اور پیارے بچوں اسی پریوار میں آگے چل کر کے بابا ہر ہی شاہج کا جنم ہوا لیکن مہراج کے جنم کی قطعہ بڑی ہی عدبود ہے اور آپ دنیا میں جا پیجے عبدار پرش دنیا میں آتے ہیں تجھے اپنے کو کشت میں ڈال کر کے سارے سنسار کا بھلا کرتے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں لیکن ساری سکنت کو ساری دنیا کو ان بانٹتے ہیں آج میں آپ کو بتا رہا تھا راستے میں کہ گرو جی یہ سکھنا جہاں سا جانا ہے ہر جگہ ہمیں پیسہ پیسہ تو داتا جنہاں بہت دینا ہے ساری دنیا کو دینے والے ہیں وہ کیا آپ بردوں کو آپ بچوں کو بینہ پیسے سے رکھیں گے یہ ہم چاہتے ہیں سر پرتب ہمارے پاس بابا بابا حری شاہ جی رہیں ہم ان کے غلام بن کر کے رہیں ان کی غلامی کریں پیسہ نہیں چاہیے پیسہ کرنا کیا ہے یہ دکھو جی پیسے تو ہے جی اب ان کو کھا کر کے بکھ مٹ جائے گی نہیں ہاں اب بابا حری شاہ کا نام لہتے رہو لہتے رہو لہتے رہو تو روٹی کھانے کی عوشتہ بھی نہیں پڑے گا ان کے نام میں اتنی کیا ہے اتنی طاقت ہے صبح بکھ لگتی ہے آٹھ بجے لگ پڑتی ہے لیکن کئی بار داتا جی کی اپنی مہر ہو جاتی ہے تو بکھتی کو لگتا کہ کچھ نہیں کھانا پیٹ بھرا ہوا لگتا ہے ایسا لگتا کہ اناند ہی اناند ہے تو پیارے بھگت جنوں جو جو بابا حری شاہ کی یہ کتھا ہے اس میں میں بتانا چاہتا ہوں تو میں نے انمان لگایا بابا ہوا تھا کہ اپنی مہا کی سیوہ کرنی ہے سیوہ کرنے کو کیا سمتیاب کسی کی تانگیں جگہ دینا سیوہ ہے کسی کو کھانا کھلا دینا سیوہ ہے یا کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا سیوہ ہے نہیں پیارے بچوں اپنے بجرگوں کی آگیا کا پالن کرنا ہی سیوہ ہے تو بابا حری شاہ جی کو یہ ایک الہی حکم ہوا تھا کیا کرنا ہے اپنی مہا کی سیوہ سیوہ مطلب ہی مہا کی آگیا کا پالن کرنا ہے اس لیے مہا کی آگیا کا پالن کرتے ہوئے گروہ جی کو شادی کر دی پڑی وہ جہاں تک میرا انمال ہے باقی میں نے سوچا ہے کہ گروہ جی کا پورا جو ان کا جنم ڈیٹ ہے وہ نکلانے کی کوشش کریں گی جہاں تک میں نے پڑا ہے میں نے سمجھا ہے تو انیس سو بیتالیس یا ترتالیس میں گروہ جی کا جنم ہوا ہے تو آپ انمال لگا سکتے ہیں کہ آج گروہ جی اسی سال کے ہوتے ہیں لیکن اس کا پورا جو ہے جو جو صحیح گروہ جی کی جنم طریق ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری میں آگے چل کر کے دینے کی کوشش کروں گا جو کو یہ بتانا ہے پیارے بچوں کہ گروہ مہراج بابا حری شاہج کا جنم جو ہے وہ کس طریقے سے ہوا جو کیسے ہوا اور یہ اس سمیں کی بات ہے جب بابا حری شاہج کے ماتا پتا جی نئے سلطان کے بارے میں بیچار کرنا شوڑ دیا تھا ان کے من میں نہیں تھا کیونکہ سات بیٹیاں آپ انمال لگا سکتے ہیں من میں رہا ہوگا کہ بیٹا ہو جائے تو اس وقت یہ رواج تو ہوتے نہیں تھے آئیے مہراج پر مہدنی کمل بابا جی بھی کتھا میں پدھارے ہیں ان کے ساتھ سارے ششے مہراج کے کتھا میں آئے ہیں مہراج کا بہت بہت دنیاواد اور ہم حبار بیکت کرتے ہیں جو ابھی کی بیوستائیں ہیں اس وقت ایسی کوئی بیوستہ نہیں ہوتی تھی آپ تو پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو آپ انمال لگائیں گروہ مہراج کی سات بیٹیاں سات بہنیں پریوار والوں نے اب شوڑ رکھا ہے کہ بیٹا ہوگا جاں بیٹی ہوگی پر ستان کا من میں نہیں تھا بھاو تو پیارے بھگ جنوں اُس سمیں ایک گھٹنا گھٹی ہمارے پریوار کرپا ہوئی کیا کرپا ہوئی ایک سنت کا ہمارے گھر آگمن ہوا جیسے اسی سمیں پر ہمارے پرم آدھنیے کمل بابائی کا کیا ہوا آگمن ہوا اور ایسے دور درشی سنت جو ہمارے پورے اموہ گاؤں میں انہوں نے پرکرمہ کی گھر گھر مہاراجی وہ سنت پہنچے اور گروہ جی بتاتے ہیں اُس سمیں کچھ ایسا باتاورن تھا کہ گاؤں گاؤں میں شام کے سمیں جو چور چوریاں کرتے ہیں ان کا بھولوالا تھا اور گاؤں کے لوگ شام کے سمیں بہت ڈر جاتے تھے اُس ڈر کے کارن جو سنت گاؤں میں آئے تھے انہ چار شام کے سمیں سندیوں کے دن تھے یا آس پاس کے گاؤں میں یہ دہشت فیلی ہوئی تھی اُس دہشت کے چکر میں وہ سنت بھی ڈر گئے اور انہاں سوچا کہ شام کے سمیں جہاں سے بات نکڑنا ٹھیک نہیں ہے تو گاؤں میں انہوں نے دو چار دس گھروں میں پتا کیا کہ ایک رات مجھے پردھان کریں لیکن اُس محول میں اُن سنتوں کو کسی نیمی کھیرنے کی عنومتی نہیں دی پیارے بچوں بولو سچے دروال کی کتنی فریادیں میں نے آپ کو لکھائی ہیں اب دیکھو آپ آج میں فریاد میں چل پڑتے ہیں ہر فریاد سے میں آپ کو افغت کراؤں گا کہ میرے داتا یہ اپنا سنکیتن کرتے تھے تو وہ ان فریادوں کا اوچارم کرتے تھے بڑے پیاری فریادہ روانی کا دھیان سے بجاؤں اور سنو تیرے روج دی شعبہ نیاری ہاں تیرے روج دی شعبہ نیاری 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 تیرے روج دی شعبہ تیرے روج دی شعبہ نیاری تیرے روچے دی شعبہ نیاری کیسے نیاری ہے روچے کی شعبہ جہاں پر جا ہے جب آپ آتا جی کے دروار پہ آتا جاتے گھنج کو ملتا ہے مہدہ میرے دی بیلںات چوڑی جس سے شعبہ بڑی ہے روچے کی جاہاں دکھرے کو مہدہ میرے دی بیلںات چوڑی مہدہ میرا دی بیلںات چوڑی میں بنچ کریں دے من نو لگے پیاری پاکٹا دے من نو لگے پیاری سارے دیکھن مارو باری تیرے روچے دی شوہاں نیاری سن لگتی بہت پیاری سن لگتی بہت پیاری سارے دیکھن مارو باری سارے دیکھن مارو باری سارے دیکھن مارو باری سن لگتی بہت پیاری سن لگتی بہت پیاری سارے دیکھن مارو باری تیرے روچے دی شوہاں نیاری سارے دیکھن مارو باری سارے دیکھن مارو باری کہ ہر چند آنوں لگے کناری دیر میرے دیر احمد نے آری جاتا میرے دیر احمد نے آری دیر میرے دیر احمد نے آری تائیو من دی دنیا ساری تائیو من دی ہے دنیا ساری سانو دے در شرک واری سانو دے در شرک واری سانو دے در شرک واری تو جب ان سنتوں کا آگمن ہمارے محلے میں ہوا ہمارا محلہ نیچے سے شنو ہوتا ہے پیارے بچے سڑک سے لے کر کے جب آپ جہاں گھومیں گے تو سمجھ سے لازٹ میں ہمارا گھر آتا ہے پورے محلے کی پرکرمہ ان سنتوں نے کی لیکن مہارا جی ان سنتوں کو رہنے کی عنومتی کسی نے بھی نہیں یہ ایک بھگوان کی ہی لیلہ تھی اس پر پیدا پرناتما کی کوئی کرپا تھی وہ سنت کہاں آگئے لازٹ میں بابا حری شاہ جی کے ماتا جی کے پاس آگئے تھوڑا تھوڑا عبیرہ ہونے کو تو ان سنتوں نے آ کر کے دونوں ہاتھ جوڑے ماتا جی پرنام اور ہمارے بھولے ماتا جی کہتے ہیں کہ مہارا جی آپ یہ کیا کر رہے ہو سنتوں کو تو ہم نے پرنام کرنا ہے کہ آپ پرنام بول رہے ہو اور مہارا جی بتاتے ہیں وہ سنت بڑے اداس بڑے جیسے کسی کا من بڑا دکھی ہوتا ہے کسی کے پہرے بچوں گھر میں کوئی بھی آئے کوئی بھی آ جائے تین چیز آپ کے گھر میں فری اور کوشٹ ہیں کوئی خرچہ نہیں ہے اس کا کوئی بھی آ جائے کسی کو آئے ہوئے دکھر کے آنکھیں نہیں چرا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کیا بولو آؤ جی کیا بولے گے آؤ جی دیکھو آپ کا کیا لگا کوئی مہمان آپ کے گھر آیا تو آپ کیا بولے آؤ جی دوسرا بیٹھو جی تیسرا پانی پیو جی آؤ بیٹھو پیو پانی آپ بتاؤ ان تین چیزوں کا کیا لگا اور جب آپ ان تینوں میں ایک بھی بات نہیں کروگے تو آنے والے پر کیا پرواہ پڑے گا وہ سوچے گا یا کیوں آئے کس لئے آئے اب ان سنتوں کے مخار وند پر اوداسی شائی ہوئی ماتا جی نے ان سنتوں سے کہا مہاراج آپ کیوں پرنام بولتے ہیں پرنام تو حملے کرنی ہے تو سنت کہنے لگے باتا جی نہ مجھے پرنام کی ضرورت ہے نہ مجھے کچھ کھانے کی ضرورت ہے نہ مجھے کچھ پینے کی ضرورت ہے پرنامتا جی ایک سمسیہ ودی ہے آپ کے پورے گاؤں کا چکر لگایا ہے آپ کو بھی پتا ہے گاؤں گاؤں میں چوریوں ہو رہی ہیں رات کو دہشت کا محول ہے تو مجھے کوئی بھی رات کو ڈھیرنے کی عنومتی نہیں دے رہا تو آپ کرپا کریں کہ مجھے ایک رات کی جہاں پر ڈھیرنے کی عنومتی چاہیے اب ماتا جی سوچنے لگے سوچتے سوچتے ماتا جی چک ہو گئے سنتوں نے سوچا جہاں پر بھی کیا ہو جائے گی جہاں پر بھی ماتا جی منہ کر دے گی تو ماتا جی بڑے کچھ ہمیں بہا بولے مہراجی رہنے کی کوئی بات نہیں آپ رہو لیکن ایک بہت بڑی پریشانی آگئی سنتوں نے ہاں جوڑے ماتا جی کیا پریشانی ہے مہراجی آپ کے ساتھ سچ بولنا ہے بچے دھیان سے سنے اس قطع کو اگر اس قطع کو سن کر کے بھی آپ کی اہنکار کی برتی نہیں گئی تو دنیا کی کوئی شہنی بغمان ساکشات ہی آ کر کے آپ کے سر پر ہاتھ رکھیں گے آپ کی اہنکار کی برتی جانے والی نہیں ہے مہراج ایک ہی سمسیہ ہے کیا ماتا جی مہراجی ہمارے گھر آٹا نہیں ہے کیا نہیں ہے یہ دھیان میں رکھ رہی ہے بابا ہری شاہ جی کی قطعہ کہ ان کے جنم سے پہلے گھر میں ببستہ کیا تھی آج تم نے دادا جگہ دیا سب کچھ ہے لیکن سب کچھ ہے بیٹا اب ایک چیز کی بڑی کمی ہو گئی پوریاں بھی ہیں شولے بھی ہیں پنیر بھی ہیں دہین بھی ہیں کھیر بھی ہیں گجریلا بھی ہیں ہرس گرلے ہیں شکروبار کو ہرس شکروبار کو ہرس گرلے آتے ہیں کتنے بیٹھے ہوتے ہیں کھانے بڑا دہا ایک ہوتا ایسے بیٹھا ہو جاتا ہے ایک ہوتے میں ایک دن ایک رس گرلہ کھا لو سات دن کیا ہو گیا وہ بیکتی بولو جو سے بولو نا سات دن بیٹھا ہو گیا جب تھوڑا سا مٹھاس جائے گی اگرہ شکروبار پھر آ جائے گا ہمارے پردیب جی پھر آ جائیں گے لبابا لے کر کے لو بھائی ہو جاؤ کیا ہو جاؤ کھا کر کے مٹھے ہو جاؤ آج یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں لیکن پریم نہیں ہے کیا نہیں ہے تو بتاؤ جے رس گلے یہ گلاب یا منا یہ کھیر یہ پلے یہ پنیر یہ شولے یہ کس کام کی ہیں لیکن دیکھو اس وقت کیا نہیں تھا اس وقت گھر میں آٹا نہیں تھا لیکن مٹھاس بہت تھی پریم بہت تھا مہاراجی ایک ہی سمسیہ ہے آپ رہیں دیکھ سمسیہ جو بن جائے گی کہ ہمارے گھر کیا نہیں ہے ہمارے گھر آٹا نہیں ہے اور آٹا نہیں ہے تو ہم آپ کو گوزن نہیں کروا سکتے یہ بات مادہ تیر تارہ دیوی جی نے ان سنتوں کو کیا کہہ دی سچ کہہ دی اس کا آپ یہ بھی دہا رکھیں کہ سنتوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں ہو ایسے تھے مادہ تارہ دیوی تب ہی تو ان کے گھرم میں افدار آئے بابا آلی شاہ جی چوٹھیاں بابا آلے سچے پتر ہڑی جبھے نہیں کل جو کی مادہ کے ستھ جو کی افدار کیسے ہو سکتے ہیں برکا ہی بھار دو اچھی سنتوں کے لیے بہت ہی باتت کرنی پڑتی ہے باکی بچے جن میں ان سے دیکھے رہے ہیں کیڑے مکڑے کتنے ہیں یہاں پہ لیکن ایک کسی پریوار میں ایک سنت کا جن ہو جانا وہ وہ کہتے ہیں اپنے 21 کل جو آگے کے 21 کل جو پیچھے کے 21 کل نان کا پکش کے دان کا پکش کے کتنے کلوں کو ایک سنت تارتا ہے گھر میں ایک بھگت کا کیا ہو جانا پیدا ہو جانا پیارے بچوں جو بھگتی لائن میں انند ہے وہ دنیا میں کسی بھی لائن میں انند نہیں ہے سچ کہ دیا سنتوں سے کہ مہاراج جی ایک سمسیاں ہے کہ ہمارے گھر میں ایک مٹھی آٹا بھی نہیں ہے یہ کچھا ہے بھاوہ حدی شاہ جنم سے پہلے سنتوں نے ہاتھ جوڑ دیئے کہ مات جی بھوک تو مجھے بیسے بھی نہیں گاؤں کے لوگوں نے بھوک بیسے ہی مٹا دیا منع کر کر کے نہ مجھے بھوک ہے نہ مجھے پیاس ہے بس بس آپ مجھے رات کو رہنے کی کیا دے دو آلو مطی دے دو ٹھیک ہے مہاراج آپ رہیں پھر بھی گروہ ہی مہاراج مہاراج ہی مہاراج سوڑا سا آٹا محلے سے لے لیا ہوگا بول کر کے پہلے ہم نے دیکھے ہیں اپنے پریواروں میں مہاراج آپ تو جنہ آتا ہے کہ سبھی کے گھروں میں کرپائے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا پہلے میرا آٹا ساتھ مجھے دوسرے سے لے لینا تو رسید دو دن ماد بھی دے دیں گے ایسا ہو جاتا تھا ایسا اپس میں کیا ہوتا تھا ایک دوسرے سے پریم ہوتا تھا ایک شنٹے سے کمرے میں دس دس لوگ اکٹھے رہتے تھے اب دس دس کمرے میں چار لوگ اکٹھے نہیں رہتے چار لوگ اکٹھے نہیں رہتے آج شام کو جب میں دروار میں آیا تو میرا بچے سے گوش میری کرسی کہاں ہے سارے دور دیکھ رہے میرے ٹیبل کہاں ہے میں بولا بھی میں بھائی موجود ہوں اب چلا خوری گیا دنیا شوٹ کر کے آپ نے میرا کرسی بھی اٹھا دی ہے میرا ٹیبل بھی جہاں سے اٹھا دیا کہ بیتی ہے نہیں یہ مہاراج میں اس لیے سنانا جاتا ہوں وہ یاد آ گیا جب ہمیں مہاراج اکیلے شوٹ جاتے ہے جہاں پر رات کو کہ چلے جاتے تھے ایک بار کی میں اس ہی کمرے کی آپ کو بات سنا پا کرو جی کو اپنی بہن کے گھر جانا تھا ہمارے بہن کے گھر کرو چلے گئے چلے گئے تو ہمارے بہن کی سیوہ لگا گئے پہلے بہن بچوں کے پاس رہنا ہے وہ سمجھ سے آئی کہ بہن جی گھر انہ کے گھر میں شادی تھی اس کے ممی کی لگا دی آپ صحیح ہے نا تو جیسے اندھیرہ ہوا ہمارا بہن بہن ڈرگی جب وہ ڈرگے بہن 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 میں آئی وہ آئی نہیں تو ہمیں کیا لگے رات کو ہمیں ڈال لگے تو ہم نے کیا کیا ہم نے گولیاں بہن سونے والی مہاراج آگے ہم نے پہلے گروہ جی کا بشتر کر لی اور بشتر بہن ایسے رجائی رکھ دی کوئی دیکھے گا دوسرے تو کہے گا بڑا بیکتری کو آگے سویا آرے مہاراج کی جانے کے بعد ان کی رجائی رکھ لی ہم نے بہا بہا جی جب گھر کا بڑا مکھی چلا گیا ہے تو اس کی چیزوں کو سنبھال کر آدم کر نا چاہیے آدم سے رکھنا چاہیے ہم نے کئی جگہ پر دیکھا گروہ جی کی کرسیاں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں گاڑیاں سنبھال کے رکھی ہیں ان کے بستر سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اور مہاراج جب ہم رات کو سوئے گروہ جی کی رجائی کو آگے رکھا لیکن پھر ہمیں تو ڈر لگ رہا تھا اور گروہ جی کہتے بیٹا آپ جہاں چھوڑا گروہ جی کو ایسی بیوست آم نہیں گروہ جی وہاں سے آنی پائے لیٹ ہوگے پیدر آنے کا سمجھ تھا پیدری آتے تھے تو تینوں بہنیں ہم دو بھائی جاں سوئے تو ہمیں ڈر لگے بات اور آپ انموان نہیں لگا سکتے اس مجھ جہاں کی بیوست کیا رہی گنا جنگل تاجی اور گروہ جی ایک چاکو لے کر جہاں ہم سوتے تھے اور سونے سے پہلے کلمہ پڑھتے تھے اس پر پھر پوری جا 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 اس میں کیل دیتے ہیں مہاراجی ایسے شریح سے چکر کار دینا اس کا اور مہاراجی عدود چمت کار جی ہوتا تھا جب گروہ جی کار ڈال دیتے اس کے اندر پیارے پچھو کیل بھی داخل نہیں ہوتی تھی جنگل ہی تھا جہاں پر جہاں تو اسکھے سامپ میں نے اس کٹیا میں پچاس پچاس سامپ اپنی آنکھوں سے لٹکے ہوئے نیچے کو دیکھے اوپر ایسے پوچھلے پیٹھے دنڈے سے نیچے کو گھر دنے کہا دیتے تھے تو ہم گرو جی کو کہتے تھے کہ مہاراج دیکھو اوپر سامپ تو گرو جی در لگا گرو جی مہاراج کیا ہوا اسی دروازے پر یہ بیلوں کی مورتیاں ہیں یہ بیلوں کی مورتیاں وہاں درواز سے لکھل کر کے ہمارے اس درواز جی بڑھ گئے دو بیل ہوتے تو جب آئیں تو ہم نے بیلوں کو دیکھ کر کے پانچوں نے فریاد گانی شروع کر لی تو نہ تیرے نام دال آ جا میرے پیلا بھال لیا اور بیلوں نے ایسے ایسے گردن حلانی آج بھی وہ نجر آتا ہے ایسے ایسے بیلوں نے گردن حلانی شروع کر گردن اب انہوں نے گردن حلانی شروع کی ہم نے فریاد کی ایک قادل آئند گائی ہوگی ہمیں پانچوں کو نیند پڑ گی اور مہارا جی ایسی نیند پڑی رات آٹھ بج نیند پڑی صبح جب ہماری آنکھ کھلی تو مہارا جی سوج نکلا ہوگا تھا ساری رات ایسا آتا جی اور گروہ جی پہنچ گیا سبح سب ہمیں ملے ہمیں ٹھیک بردی یہ درشن میں بھی کر رہے تھا تو پیارے بچو بابا حریشہ جی کی آپ کو کیا کیا سنا سب کچھ سنا آگے چل کر کے لیکن اب یہ بتانا ہے کہ ایک دو مٹھی آٹے کی ماتا جی محلے سے لے کر آئے مارے اس کی تین روٹیاں بنائی اس تین روٹیوں کے چھے ٹکڑے کی چار ہماری بوا جی کی آنچ میں ہمارے دادا جی اور شٹے بوا بابا جی سات میں مات جی تھے لیکن چھے حصے روٹی کے کر کے تھوڑا تھوڑا ساگ اوپر رکھ کر کے سب ہی کو دیا جل پان کروایا لیکن مات تارہ دیوی نے خود کچھ بھی نہیں کھایا سبر دیکھو آب آج سبر دیکھو آج تو اگر لگر میں کوئی بڑیا چیز بنے چاہیی شپا لیتے چاہی پوری ہوئے چاہی نہ ہوئے پہلا جا کر رکھ رکھ رہنے ڈور پر لگے آپ ہمیں اب آگیا دیں کیا دیں اب آپ ہمیں جانے کی انمتی دیں تو مہاتا جی کہنے لگے مہارا جی میں آپ کو انمتی دینے والی کون ہوتی ہوں تو مہاتا جی کی آنکھیں گروہ جی کہتے ہیں بڑی گھوڑیر ہوئی ایسی تھوڑی سی مہاتا جی کے چہرے پر اداسی آئی کہ سنت جا رہے ہیں جیسے ہمارے پاس ابھی بنوگا رنجی مہارا جی ٹھہرے ہوئے تھے سات دن ٹھہرے کل وہ تیار ہوگے جانے کو یا وہ جانے کی بات کر لگے مجھے اندر سے ایسے لگا کی یہ نہ جائیں تو میں نے کہا مہارا جی میرا من نہیں ہے کہ آپ جائیں کہتے ہیں کوئی جو تمہیں ٹھہر جاتا ہوں وہ ٹھہر گئے وہ بہاو جا ہے بہاو جا ہے مہاتا جی کے چہرے پر تھوڑی سی اداسی کے چند آئے سنتوں نے کہا مہاتا جی آپ گورائے نہیں میں نے آپ کے گھر کا رات کا نمک کھایا ہوا ہے کیا کھایا اس بات کو بھی سارے بچے دھیان میں رکھیں گروہ جی تجھے کہتے تھے جس برکش کی شائعہ میں ایک بار بیٹھ جاؤ اس برکش کو ساری آج کیا رکھنا ہے یاد رکھنا ہے جس گھر کا ایک بار نمک کھالو اس کو بھی جندگی میں کیا رکھنا ہے یاد رکھنا ہے آج تعلق ہوں کہا مرے کونٹر کونٹر کھائی لیں پھر بھی کھائی کرتے ہوں پھر بھی ہم برا بولتے ہیں لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ بابا حدیش آج کہتے تھے کسی کے گھر کا ایک چھٹکی بھی نمک آپ نے کھایا ہے تو ماتا جی میں نے رات کا آپ کے گھر کا کیا کھا لیا تھوڑا سا نمک کھایا ہے اور میں وہ نمک ادا کرنا چاہتا ہوں آپ جو مانگیں جو آپ کا من ہے اب آپ خود سوچو جس گھر میں کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے اس ماتا کو سنتوں نے کیا کہا جو آپ کا من ہے آپ مانگو تو ماتا جی ہاتھ جوڑ دیئے بابا جی آپ کا دیا بہت کچھ ہے لو مہاراج جس گھر میں ایک مٹری آٹا نہیں ہے وہ ماتا تارہ دیو جی کیا بول رہی ہے کہ آپ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اس کو بولتے ہیں سنتشتی من میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی من کیا ہے پرسند ہے تو مہاراج سنتوں نے کہا نہیں ماتا جی آپ کچھ جرور مانگو پر مانگو سنتوں نے کہا اس وقت گرو جی بتاتے ہیں کہ ہمارا کو کوٹ کا کیس لگا وہ تھا ہمارے دادا جی کہا سنتوں نے کہا ماتا ایک دو آپ کا کوٹ کا کیس لگا وہ آپ پر اس ساتھ جیت جاؤ گی آپ کے حق میں کیس ہو جائے گا دوسرا آپ بتاؤ آپ کا چاہتے ہو تو اس وقت ماں جی کے من میں کیا بھاو آیا بھاو جی کبھی کبھی میں رات کو جب سوتی ہوں یہ سننے والے بات ہیں دیکھو مانگنے کا طریقہ جائے کبھی کبھی جب رات کو سوتی ہوں تو یہ میری چار بیٹیاں ہیں نا کبھی کبھی ان پر دھیان چلا جاتا ہے کیسے مانگنے میں سوچتی ہوں میں بھی مر جاؤں گی میرے پتری بھی مر جائیں گی میرے بیٹیاں ہوں گی اس اسرار چلی جائیں گی کبھی ان کا من کیا اپنے مائکوں کو یاد کر کے تو مانگنے یہ کس کے پاس آئیں گی با جی کبھی کبھی آتا ہے اور ماتا جی نے بولا اور سنت ایک ہی سیکنڈ میں اس بات کو سمجھ گئے کہا ماتا جی آپ چنتہ نہ کریں آپ کے آتے سال ایک بالک ہوگا ایک نہیں آپ کے گھر دو بالک ہوگے آپ ایک کام کرنا بالک آپ کے گھر ہوں گے لیکن ان بالکوں کا نام ہماری مرچ کا ہوگا اماتا جنہا جوڑے مہاراج آپ کی کرپہ ہو جائے آپ کی محر ہو جائے تو نام آپ رکھ دیں گے آپ دیکھو کوئی پیارے بچوں کوئی بات نہیں کوئی لینا نہیں کوئی دینا نہیں اسی وقت ان سنتوں نے نام کرن کر دیا ابھی گروہ جی کا جنو جہاں جنو کی کوئی بات ہی نہیں تھی ابھی تو سنتوں نے صرف ایک دو کراس رٹی کے ساگ کے ساتھ کھائی تھے ایسے ہوتے ہیں سنتوں مہتا جی جو آپ کا پہلا بالک ہوگا آپ نے اس بالک کا نام ہری چند رکھنا جو ان سے شٹا ہوگا اس کا نام رگو ویر چند رکھنا اور جب دونوں بالکوں کا جنو ہو جائے گا تو میں ایک مارا آؤں گا گروہ جی بتاتے ہیں ان سنتوں کی ہتھیلی کا مارا جی جو ماس تھالا بیچ کا یہ کٹا ہوا تھا ماتا جی کو وہ ہتھیلی دکھائی کہ ماتا جی ہو سکتا ہے آپ اس وقت پہچانو نا تو یاد رکھنا جی میری ہاتھ کی ہتھیلی کا جو ماس ہے یہ کٹا ہوا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے مہارا جی جب ہمیں سکھ آتا ہے تو ہم سکھ دینے والے کو بھول جاتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی نالائکی ہے کوئی اچھا کیا تو میں نے کیا اگر کوئی غلط ہوا تو داتا جی کو مرجوب ایسے تھا غلط کام داتا جی کو تھوپ دیا اور جو اچھا کر رہے ہیں وہ ہم ہم نے کیا ایسا بردان دے کر کے وہ سکت پھر چلے گا کتنی فریادے گائیں میں نے پانچ پانچ اب میں آپ کو پیرے بچوں شٹی فریاد سنالے جا رہا ہوں یہ فریاد تونہ تیرے نامدہ لالے سے بھی پہلے کی ہے ایک ہی فریاد روار میں ہوا کرتی تھی دوسری کوئی نہیں ہوتی تھی اسی کو گانا ہوتا تھا سب ہی نہیں اسی کو گانا ہوتا تھا کیونکہ اس فریاد سے پہلے اور کسی کو جان جانتے نہیں تھی یہ سفید پردے کے پہلے مہارا جی کچھ نہیں تھا جانتا ہوتا تھا سب سے پہلے یہ سفید پردہ ہی یہاں پر لگا اور اس کے اندرے کی چراغ فرشتہ بابا جی کا جگہ ہوتا ہے یہ باقی تو رشتی دارواز میں آئیں جتنے آگے بیٹھے ہیں ان سب کو لہنے والے کون ہیں ہمارے فرشتہ بابا جی ہیں سب پر ہمارے پریوار پر ہم پر جو کرپا بنی ہے وہ صرف فرشتہ بابا جی کے انہی کی فریاد ہوا کرتی تھی بس کہ آجا امد دا امد دا بےڑا پڑھنے لان والے آیا جا 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 بے بابا فرشتہ تیری رحمت ہے میاری تیری طاقت ہے پاری آجا پیرا کو لو کلافت شان بانے آجا آجا امت دا بیڑا بانے لانے آجا آجا کما کو لو سانو بی چنان بانے آجا آجا کو لو سانو بی چنان بانے آجا ہاتھوٹا داستی تیری واج نوا بج کوئی دردی تیری واج نوا بج کوئی دردی مجھے آج نباب کوئی درکی تے آج نباب کوئی قراری آجا پلیاں نو رسل دے دو آنوا لے آجا پلیاں نو رسل دے دو آنوا لے آجا آجا أمد نا دے راđنے لانوا لے آجا مجھ ت کر آگے آجا آجا آگا ماں کولو سانوں بیچو نان واğı میں آجا ماں کولو سانوں بیچو نان وای میں آجا تو آن بندے کبھی آنو تو آپ را داری سکی آنو تو آپ را داری سکی آنو تو مارا کرے سکیانو موسیقی 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 اسے پریم کیا ہوا باس اور اس پریم میں بابا ہری شاہ جی کا کیا کیا تیاغ رہا ہے آگے چل کر کیا آپ کو بتاؤں گا انہوں نے اپنا پریوار اپنی سب کچھ اپنا دعو پر لگا دیا صرف فرشتہ بابا جی کے پریم میں یہ کارا سچی سکار جی دا تو آؤ ناست بندنا کریں گے تو میرا سمی سے نبیدن ہے کہ کل آپ سمی سمیں بنائیں اور بابا ہری شاہ جی کس کتھا کو ایک احتحاسک کتھا بنا دیں اور نند میں ہی کتھا بنا دیں اور ڈٹ کر کے دروار کی سیوہ کریں کچھ ساتھ نہیں جائے گا نہ سونا ساتھ جائے گا نہ چاندی جائے گی نہ یہ نفرتیں جائیں گی نہ یہ چگلیاں جیلسیاں جائیں گی جو اچھا کام کیا ہوگا وہ ہی آپ کے ساتھ جائے گا پہرے بہتو جات اتنا ہری واد تو آؤ راست بندنا کر پھر ٹھیک ساتھ وجہ کتھا جی کتھا یہ کتھا سے پہلے لکھو میں چاہتا ہوں یہ کتھا بڑی پیاری کتھا ہے جیسے ہم فرشتہ بابا جی کی کتھا کو سب سے پہلو کتھا بابا فرشتہ جی کی چلے گی پھر آگے چلے گی فرشتہ بابا جی کی کتھا کا عرط ہے ماتا سر سمتی کی کتھا ان کا میں سب کچھ سفید ہے اور ماتا سر سمتی کا میں سب کچھ سفید یہ بات آپ نے کرنی ہے اور ماتا سر سمتی کے پتی شری برحمہ جی ان کا بانا بھی کیا ہے سفید یہ باتیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے جرابی ایدھر ایدھر نہیں ہونا آپ نے اور جن کے پاس فرشتہ بابا جی ہمیں بتا ہے کہ گروہ جی ہمیں داتا جی بٹھاتے کہ تصویی کرو تو وہ سفید کرتا سفید پجاما سفید ٹوپی سفید پٹکا سفید تصویی پھر بٹھا دیتے تھے آپ جتنے بچے یہاں پر آپ آگے کتھا میں آئیں گے اپنی اپنی مالا جنور لے کر آئیں یہاں بیٹھ کے کیا کریں آپ کتھا کا اند لگتے رہے میں کتھا بولتا رہوں گا آپ بیٹھ کے وزن کرتے رہے لیکن فرشتہ بابا جی کو مارنے سے بالے بچے دھیان رکھیں کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں مولنا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹ بولا بولو جب کسی بیٹھ کو بیٹھ مر رہا ہے آپ کے جھوٹ بولنے سے وہ جندہ ہو جائے تو بول دو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے آپ جھوٹ کا سہارہ لیں گے تو وہ پھر فرشتہ بابا جی کے نام لینے کے قابل نہیں ہے وہ بیٹھ اس لئے ہاؤ ساری سنگت جو بھی آپ سبی کا دنیاواز جتنے بھی بچے آپ جو میں پر دادنالی کی دو گھنٹے لگاتا سن رہے ہیں اور مانو بڑا خوش ہے کافی سنگتیں آج جو میں پر جڑی ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں یہ بھی سنکھیا ہماری بڑھتی رہے ہیں کہ بابا حری شاہ جی بابا فرشتہ استقال آپ سب پر ہم سب ہی پر اپنے کرپا بنا کر کے رکھیں گے آؤ بچے سناؤں فریاد کتنے فرید تو سنائیں میرے آپ کو چھے ساتھ بھی سنو دسو بابا جی مکھ آ کیڑیاں مدی جلوں مہون مہون دسو بابا جی مکھ آ کیڑی جلوں مہون مہون criminل یہ بابا جی تو انپل شادان دی لوڑ ہے سارا بولو یہ بابا جی تو انپل شادان دی لوڑ ہے یہ بابا جی اور شادان دی لوڑ ہے یہ آما آتے نیا جب چڑا ماں بابا جی بک پیڑی گلوں کوڑیا دس سو بابا جی مکھ پیڑی گلوں کوڑیا کھیڑی گلوں کوڑیا سکتان دی لوڑیا کھیڑی گلوں کوڑیا کھیڑی گلوں کوڑیا بچیاں دا دل کوڑیاں میں پورے والیاں لکھ دیڑی گلوں کوڑیاں آجے بابا جی تو آنو پاڑی دی لوڑ ہے چھائے بابا جی تو آنو پاڑی دی لوڑ ہے یہ آما آتے پانی میلے آما بابا جی مکھ کےڑی گلوں کوڑیاں دس سو بابا جی مکھ کےڑی گلوں کوڑیاں دس سو بابا جی مکھ کےڑی گلوں کوڑیاں دس سو بابا جی مکھ کےڑی گلوں کوڑیاں فریشتہ بابا جی کو کبھی بھی گلاب کا پھول نہیں چلانا کیا نہیں کرنا فریشتہ بابا جی کو کبھی بھی گلاب کا پھول عربت ان کو جب بھی آپ کی ببستہ بنے نہیں بنے تو کوئی بات نہیں لیکن بنے تو موتی کا پھول آپ چڑھا سکتے جو سفید ہوتا ہے گلاب کبھی نہیں چڑھا ایسا بابا جی مکھ کے گلاب اچھا نہیں ایسا نہیں کہ گلاب اچھا نہیں گلاب بہت اچھا ہے اس لیے بابا فریشتہ جی نے گلاب کے پھول کو حجرت محمد سرکار کا رتبہ دیا ہوا ہے محمد مصطفیٰ سرکار تو بہت اچھا ہے وہ ان کے آگے نہیں چڑھا جاتے ہیں بارکہ فریشتہ بابا کہتے ہیں کہ مجھے ان کے آگے چڑھا جو ہی اس پہ گلاب کی بڑی مہمہ ہے گلاب کا پھول فریشتہ بابا جی کو کبھی بھی کسی نے عربت نہیں کہنا جب ہی کرو گے آپ موتی کا پھول بابا جی کو عربت کر سکتے ہیں تو جے بابا جی تو آنو پھل لاندی لوڑ ہے جے بابا جی بل ہوا Qu ہی امان کے بھل نہ ہو جی ڈیگلوں کی پہنچا یہ گےڑی گلوں کوڑیا بچیاں دا دلے کوڑیا گیڑیگلوں کوڑیا بچیاں دا دل جوڑیا ک Snoubernetes گےڑیگلوں کوڑیا بچیاں دا دلے کوڑیا موسیقی جو بھی بچے آئیں گے کچھا بھی آپ کا لندر پر شاہ جہاں پر ہوگا ہاں ساتھ دن صرف مگی مصر کی دال ہی آپ کو کھلائی جائے گی بس بابا حری شاہ جی کیا کرتے تھے اس کو پسند کرتے تھے سمپل پھلکا اور مگی مصر کی دال کھا کر کے دیکھنا آپ کی ساری بیماریاں کیا ہو جائیں گی دور ہو جائیں گی کیا کھانے سے ایک صرف مگی مصر کی دال کو کھانے سے داستانی کا پرشاد ہوگا اور آپ اگر جو بھی سنگت سننے ہیں آپ ان دنوں میں تھوڑا کنک جاں وقی کاٹا جاں پھر مگی مصر کی دال آپ دروار کے لندر میں ارپٹ کر سکتے ہیں مہارا جی کا پرشاد ہے بابا حری شاہ جی کا جس کو آپ بولتے کہ پسند کرتا کھانا کیا ہے مگی مصر کی دال یہ ہر بچے کو دروار کے بچے کو شوق ہونا چاہیے کونسی دال کھانے کا مگی مصر کی دال کھانے کا مرمی پی ٹھیک ہو جائے گا بالکل ہے ڈٹ کر کے کوئی ٹینشن نہیں تو یہی باتوں سے سبھی ماتھا دیکھیں گے پرشاد لیں گے اس کے بعد آتا جی کا لندر ہوگا دھنیاواز جائے پیراندی جائے بابا فرشتہ سکار جی کی میں بہرہ جی کے آگے فریاد کروں گا کہ آپ اس کتھاؤں کو بڑی کمبیتہ سے سوچیں گے اور بڑے پیاس سے اس کا سمرد کریں گے دھنیاواز دھنیاواز دھنیاواز